السلام علیکم. Dear students of grade 3. I hope you all are fine. The chapter which we have to do today for the revision of the first term is about living safely. As you all know this is a very beautiful world where we live and there can be happiness and danger factors both all around us. ہمارے ادگیت بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خوشگواری کا بھی حساس دلاتی ہیں لیکن صحیح ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں اگر ان کو properly handle نہ کیا جائے یعنی یہ chapter living safely کا مطلب ہی کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت فائدہ من بھی ہیں مارے لیے لیکن بعض وقت ان کا غلط استعمال یا کچھ ایسے اچانک سے ہو جانے والے حادثات جو ہیں وہ کبھی کبھی نقصان کا یا خطرے کا بھی باعث بن سکتے ہیں مثال کے طور سے اگر آپ کے ادگیت جیسے بہت ساری یہ سالک پر گاڑیاں چل رہی ہیں آپ کو سفر کو بڑا آسان بنا دیا ہے ٹائم بڑا شاٹ ہوتا ہے لیکن خدا نہ خاصتہ ذرا سی بھی اگر تھوڑی سی غفلت برتی جائے یا تھوڑا سا بھی بد احتیاطی کی جائے تو حادثات جو ہیں وہ انسان کی جان بھی لے سکتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمیشہ زیبرا کروسنگ یا روڈ کروسنگ یا سرویس روڈ جو ہیں وہ منتخب کر جاتے ہیں تاکہ جو پیڈیسٹرینز ہیں وہ پروپرلی اپنی وہ آسانی کے ساتھ یا پلز پریجز تیار کر جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ ٹرائیول کر سکیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی گاڑی میں جو لوگ ٹرائیول کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ڈرائیورز ہیں ان کو بھی سختی سے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ you have to follow all the rules and regulations جیسے traffic signals ہیں انہیں آپ نے فالو کرنا ہے جو بھی جہاں پہ زیبرا کروسنگ ہے اسی حساب سے آپ نے گاڑی کی کہاں پہ speed high رکھنی ہے کہاں پہ speed slow رکھنی ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ جس طرح سے بائی سائیکلنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کو ضروریت ہے کہ آپ بالکل سائٹ پہ رکھ کر اپنی بائی سائیکل کو چلائیں ایسا نہ ہو کہ بلکل بیس سڑک پر ہی چلانا شروع کرتے ہیں اور ہر جگہ سے کوشش کریں کیونکہ اس میں ہارن نہیں ہے یا لائٹ نہیں ہے تو اپنے آپ کو بہت alert رکھیں سگنز کو ضرور فالو کریں ایسی طرح سے گھر میں ہماری چیزیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں ایک بہت ہی سائنس کی بہت بڑی اچھی ایجاد ہے جس سے بہت سارے اپلائنسز جو ہیں وہ سرف کر رہے ہوتے ہیں جو سافیس دے رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیں جیسے آئیرن ہے ریفریجوریٹر ہے اور کمپیوٹر ہے جو اتنے بھی بہت سارے اپلائنسز ہیں جو کہ ہمیں دنبات فائدے پہنچا رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ان سے اگر اس کو بھی صحیح طرح سے استعمال نہ کیا جائے تھوڑی سی بھی مس ہینلنگ یا کیلیسنس جو ہیں وہ بعض اوقات ہاتھ ساتھ کا باعث بن سکتی ہیں اسی طرح سے اگر ہمیں پاس میچ سٹکس ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے کوکنگ کے لیے گیس ہے یا سٹووز ہیں یا میچ سٹکس ہیں کی ساری امپورٹنٹ جیزیں ہیں لیکن اگر ان کو بھی بعض اوقات پروپر ہینڈل نہ کیا جائے تو کوئی نہ کوئی خدا نخستہ حاصل بن جاتا ہے پھر اسی طرح سے ہمارے گھر میں بہت سارے آئیٹمز ہوتے ہیں جیسے نائف ہیمر سکرو ڈائیور بلیڈ سیزر گھرے لوگ بہت ساری چیزیں ہی ہوتی ہیں گھروں میں میڈیسنس پڑے بھی ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم نے پروپرلی ہینڈل نہ کیا تو بعض اوقات بڑی بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے بڑی خطرناک حاصلات ہو جاتے ہیں اسی طرح سے سکول میں یہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے جیسے باتیں کلاس روم ہے اس پر ٹیسک ہے اس میں بورڈز ہے اس میں ٹیبلز موجود ہیں تو بچوں کو سختی سے یہ منع کر رہتا ہے کہ وہاں پر نہ بھاگے دونے کلاس کے اندر جو کہ سپیس ایلیا دیا گیا ہے جو پلیگراؤنڈ ہے وہاں پر اپنی سپورٹس کو کنٹینیو کریں لیکن کلاسز میں اس طرح کا کوئی ایکٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی بعض اوقات حاصل کا باعث بن سکتا ہے اسی طرح سے اگر پلیگراؤنڈ میں ہیں تو سارے روز اور ریگولیشنز کو you have to follow you have to remember لیکن اگر خدا نخصہ کوئی حاصل ہو جاتا ہے تو فائی طرح پر ہمیں کوئی پانک نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرسٹ ایٹ جو آئیٹمز ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ فالو کرنا چاہیے فرسٹ ایٹ آئیٹمز میں کیا ہوتے ہیں ایک وول کارٹن ڈسینفنکٹک اور بینڈیج ہیں سیزرز ہیں یہ سائی چیزیں فائی طرح پر امداد جس کو ہم دے سکتے ہیں that is called as a first aid box اسی طرح سے اگر ہم بات کریں خدا نخصہ کا کوئی امیجیٹ ایکشن ہو بھی گیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہو بھی گیا ہے تو فائی طرح پر سب سے پہلے چاہے وہ پلیٹنگ کو روکنے کی کوشش کرنے چاہیے اگر ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ کوئی خدا نخصہ بون انجری یا بون کا پریکچر ہے تو فائی طرح پر پیشنٹ کو ذرا کام ان کوائٹ اور اس کو اس کنڈیشن میں ایزی یا ریلیکس کرنا چاہیے فائی طرح پر ہسپیٹل کا روک کرنا چاہیے تاکہ کوئی ایسا بڑے حادثے کا شکار نہ ہو جائے so this is all about for today's lecture I think very easy and interesting but if still you find difficulty you may ask okay students take care of yourself allah hafiz